تمام سے ہمارے بھائیوں نے الحمدودارز کر دی ہیں پیش کر دی ہیں اور میں تو تمام اپنے بھائیوں کا جو تشریف لائے ہماری ادنا سی آواز پہ میں تحدید سے شکر بزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری بات کو قبول فرمایا دعوت کو تشریف لائے ہمارے لیے یہ بہت بڑی حوصلہ وضائی کی بات ہے چونکہ آپ لوگوں کی آمک آپ لوگوں کا آنہ ہی ہمارے لیے حوصلے کی بات ہے آپ بھی ہمارے پریوار کے لوگ ہیں آپ بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں اور الحمدللہ آج نہیں ہمیشہ سے آپ لوگ آتے رہے ہیں آندہ بھی امیلیں آتے رہیں گے ہمارے یہ بچے ہیں الحمدللہ یہ ان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ کسی کے دس پارے کسی کے کتنے ایسے ہو چکے ہیں الحمدللہ ان کی حفظ کی تعلیم بائے تکمیل تک پہنچے باقی ہمارے بچے یہ ناظرے میں بھی ہے اور ایک ہمارے اپنے مدرسے میں پانچویں کلاس تک ہندی انگلیش کے اعتبار سے بھی تعلیم ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ہمارے پاس اساتیزہ بھی ہیں قرآن اور اردو کے لیے اور ہندی انگلیش کے لیے ٹیجرز بھی ہیں اب یہ لوگ ڈاؤن کے بعد کے بعد ہے یہ سانیہ ہے ہمارے ساتھ میں کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہو پائے لوگ ڈاؤن سے پہلے الحمدللہ بچے تھے سبھی بچوں میں مزاج بنا ہوا تھا فیس لانے کا اب لوگ ڈاؤن کے بعد میں مزاج فیس کا تقریباً ختم ہو گیا ایک تو مدارس کی بات ہے ہماری قوم میں مسلمانوں میں جب مدرسے کا نام آتا ہے تو وہاں پر ان کا ذہن فری کی طرف جاتا ہے اور جب اسکول میں جاتے ہیں تو باہت ہزار دس ہزار بیس ہزار بھی خرچ کرتے ہیں اور جب مدرسوں کا نظام میں آتے ہیں مدرسوں کا نام آتا ہے تو دو سو ساو چار سو ایسے بھی دینا مشکل ہوتا ہے تو یہ میں آپ لوگ کے سامنے لوگ ڈاؤن کے بعد کی جو نظام ہے مدارس کا وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے شہر میں جتنے بھی مدارس ہیں میں سب کہیں جاتا ہوں اور سب کہیں سب سے بات چیت ہے سب کہیں نظام دیکھتا ہوں تقریباً سبھی مدارس کا نظام ایسا ہے کہ بچے فیس نہیں لاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اللہ کا کام ہے اللہ رب العزت یہ کام اپنے فضل سے چلاتا ہے یہ ہماری آپ کی اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہی یہ کام مدارس کا چلتا ہے چونکہ مدارس کے کام اس کا تعلق دین سے ہے اور دین کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اللہ رب العزت اپنے دینی دینی مقامات کو دینی کام کو اپنے فضل سے چلاتا ہے ہم اور آپ تو ذریعہ بنتے ہیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور پڑھانے والوں کا ساتھ دینے والے یہ آپ لوگ ہیں اس لئے آپ حضرات سے انتہائی عدب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس مدرسے کی طرف درجو مفضول ہے اور ہم آپ کے خانم ہیں آپ کے ساتھ سر جوڑ کے رہیں گے آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے آپ کے مشورے سے ہی انشاءاللہ کام ہوگا اللہ نے چاہت ہو آئندہ کے لئے بھی درخواست ہے اور یہ ہمارے بچے ہیں بچوں سے ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جی لگا کر محنت سے تعلیم حاصل کریں اپنے اساتیزہ کا خوب عدب کریں ان کا خیال لکھیں اور اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ کی خدمت ان کا عدب ان کا خیال لکھیں کیونکہ دنیا میں انسان کے لئے سب سے بڑی دورت ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا ہے اس لئے اپنے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کا عدب لازمی اور ضروری ہے اللہ کے ہم ماں باپ کی رازی کے بغیر ماں باپ کی خوشی کے بغیر انسان کامیاب ہو کے نہیں جا سکتا تو اس لئے ہم اپنے اساتیزہ سے بھی یہ درخواست کریں گے جو یہاں موجود ہیں سب کی موجودگی میں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں تعلیم کی تو محنت کر ہی رہیں ساتھ ساتھ تربیت کی بھی محنت کریں کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ مکمل ایک جملہ ہے اس مکمل جملے کا نام نظام ہے تعلیم کے ساتھ تربیت رہے تربیت کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت کے بغیر تعلیم بھی یہ بھی ادوری ہے تربیت نہ ہو یہ بھی ناکامی ہے تعلیم نہ ہو یہ بھی ناکامی ہے تو تعلیم اور تربیت دونوں پہلوں کو انشاءاللہ ہم سب کو لے کے چلنا ہے اور بچوں کا نظام بچوں کا مزاج بچوں کا اٹھنا بیٹھنا بچوں کا رہن سہن مدارس مدرسے میں رہیں جب اپنی بستی میں چلے جائے گھر چلے جائے تب لگے کہاں یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں یہ ہمارے اساتے ذکرام اس طریقے سے انشاءاللہ بحنت کریں گے ہم اس بات کی انشاءاللہ درخواست کرتے ہیں اور خود بھی ذمہ داری لیتے ہیں انشاءاللہ اسی انداز میں اسی نہج کے ساتھ انشاءاللہ بحنت ہوگی آئندہ بھی درخواست یہ ہے کہ شہر میں بستی میں محلوں میں جہاں جہاں جس محلے کے بھی ہم لوگ ہیں اپنے محلے میں اپنی اس مدرسے کا اس مدرسے کا تعریف کرائیں اس مدرسے کی پہچان کرائیں تربیت کے اعتبار سے بھی نظام کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ لوگ اور جہان ہر اعتبار سے اپنے بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مدرسے کی طرف مبزول لیں یہ ہماری درخواست تھی آپ حضرات سے امید ہے آپ حضرات نے بغور سنا بھی ہوگا اور اس پر عامل پہلے